اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہیں زی ایچ انڈریٹنمنٹ میں ہوں زہین احمد ناظرین کافی عرصے سے ہم نے انیس سو پچاسی کی فلموں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی آج ہم اس کی دو قصتیں ہوگی تھی ویسے انیس سو پچاسی کی اور آخری فلم جینے نہیں دوں گی ہم نے آپ کو بتائی تھی تیس فلمیں ہم کر چکے تھے اکتیس میں فلم سے آج ہم شروع کریں گے اکتیس نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم تھی انیس سو پچاسی میں عجب خان اور موٹی میل سینما پر یہ چودہ یہ اگست میں آئی انیس سو پچاسی میں اور آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ چودہ اگست کی خوشی میں چار شو ہوں گے انجمن اور بابرہ شریف پہلی بار ایک ساتھ وحیڈ ڈار اس کے ڈائریکٹر تھے یہ لکھا ہوا ہے انجمن بابرہ کا انجمن سلطان رہی بابرہ شیع یوسف آن نیمت سردی اس کی کاسٹ میں شامل تھے بتیس نمبر فلم شیشناگ سنگیت سانمہ پر رہی سلطان رہی افضال ساون زمرد بہار عدی مستوکرشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور اسی طرح جو شیشناگ کے ساتھ عجب خان کے بعد پھر ایک خبر ہے تیس اگست انیس سو پچاسی کی جوے شیخ سلمہ آگا سے جوے شیخ کی شادی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے اور ان دنوں میں جوے شیخ صاحب نے اطلاق دی تھی اپنی پہلی بیوی کو اور کہا یہ جاتا تھا کہ شاید سلمہ آگا اس کی وجہ ہے اور یقیناً تھی بھی لیکن اس وقت انہوں نے تردید کی تھی کہ وہ کسی اور بنا پر ان کو اطلاق دی معزد مطلب ہے یہ وجہ نہیں ہے اگلے اس پہ آتے ہیں جناب ایک اخبار میں دو اشتہار ہیں دیوانے دو کیکشان سانمہ پر آئی نظرالسلام اس کے ڈریکٹر تھے عید پر یہ فلم ریلیز ہوئی عید الزہا پر بابرہ ندیم بندیہ تالش سبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور اتفاق سے دوسری فلم اسی پیج پہ وہ بھی نظرالسلام کی ہے پلکوں کی چھاؤں پلکوں کی چھاؤں میں اور گلستان سانمہ تھا میلوڈی سانمہ تھا اسلامباد کا گلستان پرنڈی کا نظرالسلام اس کے ڈریکٹر تھے بابرہ فیصل آیاز سمینہ خالد یہ سمینہ خالد وہی ہے جو کہتی تھی مڑکہ یادب خواجہ انسان میں اور جمیل فخری اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور بابرہ دونوں میں تھی ہیرو چینج ہوا دیوانے دو کے ندیم اور پلکوں کی چھاؤں میں کے فیصل پینتیس نمبر فلم اگلی یہ بھی عید الزہا پرائی ناس سینما تھا اسلامباد اس کے ڈریکٹر تھے یوسفان آسیہ سلطان راہی سائکہ علاودین علیاس کشمیری خالسلی موٹا اس کی کاسٹ میں شامل تھے چھتیس نمبر فلم بڑی کاسٹ کے فلم تھی یہ اور یہ بھی عید پر آئی خون اور پانی اس فلم کا نام تھا موٹی میل سینما تھا یونس ملکس کے ڈریکٹر تھے محمد علی جو تھے وہ تھے اس میں بابرہ شریف غلام ایدین محمد علی مستوگریشی رانی سنگیتہ تالش افضال بڑی کاسٹ اس کی تھی اور اس میں ایک میں آپ کو قصہ سناتا چلوں خون اور پانی کی شوٹنگ کے دوران کیونس ملک کی محمد علی کے پسات پہلی فلم تھی تو یونس ملک ساب مولاجر بنا چکے تھے مشہور ڈریکٹر تھے اپنا سکھا جمع چکے تھے محمد علی صاحب سینئر ادھاکار تھے یونس ملک ساب نے ان کو بتایا جسنا پنجابی فلموں میں دو قدم چل کے آتے ہیں پھر مقالمیں بولتے تھے پھر دو قدم چل کے آتے تھے پھر مقالمیں بولتے تھے سلطان عائی صاحب انہوں نے کہا جی آپ نے اس ٹیل سے بولنا ہے محمد علی صاحب نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ مجھے چیزیں نہ سکھائیں میں اپنے طریقے سے جو میرا اپنا انداز ہے اسی طریقے سے کروں گا آپ برائے مربانی مجھے یہ کچھ کرنے پر مجبور نہ کریں تو یہ ہوا تھا اگلی فلم ہے تھرڑی سیوہ نمبر آشیانہ یہ بھی عید پرائی نشات سینما عید الزہا پرائی الطاف سینس کے ڈریکٹر تھے دردانہ رحمان رضا خان سنگیتہ ننہ رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور آگے جناب صاحب میں اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتاؤں گا ندیم اور بھائی مراد کی اتر ویس پھر ہم کل کی ویڈیو میں کر لیں گے اگر ٹائم ملا لیکن پہلے میں فلمیں ختم کر لیتا ہوں تھرڑی ایڈ نمبر فلم ہے سودے بازی موتی مل سنما پرائی ناصر حسین اس کے ڈریکٹر تھے انجمن سلطان رائی شجاعت حاشمین نازلی سنگیتہ زائر شاہ عدیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور آگے والی فلم ہے انپڑ یہ جو ہے سنگیت سانما پرائی فیاض قادری اس کے ڈریکٹر تھے ننہ علی جاز رانی شایدہ منی رنگیلا ہمائیو کریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے آگے آپ کو یہ دکھائیں یہاں پہ 39 کے ساتھ یہ ایک ناگمنی فلم ناگمنی ناگمنی بہت زیادہ چلی بعد میں تو اس فلم کو یہاں پہ لے کے آیا گیا گلستان میلوڈی پر اور وحید مراد مرہوم اور رانی کی لا جواب فلم یہ آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہوگا گلستان کے ساتھ میلوڈی پر آئی آگے جناب ایک ہی اخبار کے اوپر کافی سارے اشتہارات ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں پکھے بٹیرے یہ فلم کا نام چیک کریں پکھے بٹیرے سنگیت سینما پر آئی ممتاز علی جاز ننہ خانم رنگیلا بہار زائر شایس کے ڈریکٹر تھے زائر شایس کی کاسٹ میں شامل تھے عدریس خان اس کے ڈریکٹر تھے جنہوں نے پجارہ گروپ بھی نہیں تھے انکہ فلموں کے نام میں ایسے ہی ہوتے تھے آیا روٹی فلم بھی ویسے بائی دوئے عدریس خان کی تھی لیکن 41 نمبر فلم ہے مقدر حیدر چودیر اس کے ڈریکٹر تھے ریالٹو سینما پر آئی رانی سنگیتہ زمرد غلام ایدین رنگیلا بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے 42 نمبر فلم آئی جگاور یہ جناب عبد شجاہ صاحب اس کے ڈریکٹر تھے شباز اکمل اس کی کاسٹ میں سپنا نیا چیرہ اس نے نیا چیرہ یہ چلی نہیں تھی تنی علیہ فدا ملک ملک اور انور خان اور تنظیم حسن اس کی کاسٹ میں شامل تھے 43 نمبر فلم ہے جناب چاند ہیرہ روز سینما پر آئی بن مانس پر فلمائی گئی مشہور دھمال اس میں لکھا ہوا ہے انجمن اقبال حسن غلام ایدین رزمرد اس کی کاسٹ میں شامل تھے ارشد مرزا اس کے ڈریکٹر تھے یہ تھی کچھ فلمیں آگے فلمیں ہم آپ کو عزرباد میں بتائیں گے تھوڑا سا ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وحید مراد ایک صافی ہیر سٹائل ہیر کٹنگ کی جو شاپ ہوتی ہے اس پہ گیا وہاں پہ کافی سارے اداگانوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی وہ وہاں اتفاق سے گیا تھا بارش ہو رہی تھی جو بھی تھا لیکن اس میں پھر وہاں پہ تصویریں جو تھی پھر اس سے اس ہیر کٹر کی ہیر ڈریسر جو تھا اس کی بات ہوئی وہ بات کیا ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ تصویریں دیکھیں جوید میاداد میرے استرے کی زرد میں چپکا بیٹھا رہتا ہے یہ لکھا ہے انہوں نے جوید میاداد کی تصویر بھی ہے اور لکھا ہے کہ وحید مراد تو اپنے ہیر سٹائل کا غلام تھا یہ وحید مراد کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیٹھے ہوئے بال کٹوا رہے ہیں وحید مراد صاحب اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ادھکار شاہد کبھی بقائدگی سے بال نہیں کٹواتا ہے یہ ویسے ذریع پنہ جو ایس سلمان کی بیوی تھی جنہوں نے ایس سلمان صاحب نے شاہد کو سب زیادہ رکھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے وہیں پہ بند اپس کیا تھا اتنے بیٹھنگے سے اور بیٹھنکے سے بال ہوئے تھے کہ ان کی کٹنگ کروانے کے لیے افیے بیویاں کے سیٹ پہ اور پھر انہوں نے ندیم کا لکھاوا ہے ندیم صاحب ندیم جیسا خوش پوشاک آدمی آج تک نہیں دیکھا اور انہوں نے یہ بھی لکھاوا ہے کہ عمران خان جعوید میاداد جو ہیں عمران خان کے بال آج تک نہیں کٹے لیکن امید ہے کہ ایک بھی ضرور کٹوں گا پھر زہیر عباس کی بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بال کٹواتے ہوئے پھر آپ کو دوبارہ سے یہ نظر آ رہے ہوں کہ محسن حسن خان صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک اور غالباً خالد مہین بڑھتا ہے یا کوئن ہے ان کا مجھے نہیں بتا تو محسن خان اور ان کے ساتھ شاید صاحب کی بھی تصویر ہے بال کٹواتے ہوئے یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں میں یہ ساری سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے بال کٹواتے ہوئے جو ہیں وہ کیا کیا چیزیں انہوں نے نوٹ کی اور باتیں کیا کیا کرتے تھے ادھاکار ندیم کیا بات کرتے تھے ادھاکار وحید مراد کیا باتیں کرتے تھے ان سے آگے وحید بات زیادہ بالوں کے معاملے میں جساں لکھا گئے غلام تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے اور ندیم صاحب کے والے سے انہوں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اور بھی جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو جائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی پھر میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس کی اگر ویڈیو کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو آپ کو پوری تفصیل آپ کو بتا دیں گے ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ